اسلام نام ہے پانچ چیزوں کا نمبر ایک عقائد کا نمبر دو عبادات کا نمبر تین معاملات کا اور نمبر چار معاشرت کا اور نمبر پانچ اخلاق کا تو سب سے پہلا جو ایمان کا اور اسلام کا حصہ ہے وہ عقائد کا حصہ ہے عقائد کے معنی آتے ہیں عقائد عقیدت ان کی جمع ہے یہ سب کے لئے نہیں ہے اور عقیدہ کہتے ہیں مضبوط اور بھنی ہوئی چیز کو آپ گاڑی سے اپنی تھیلی بھن دیتے ہیں مضبوط تو یہاں سے عباد بھی اتوار کی چھکی ہوتی ہیں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہی تھیلی بھان کر کے مضبوط آپ لے کر آتے ہیں تو مضبوط کسی چیز کو بھان دنے کا نام عقد ہے عقیدہ ہے کہ کسی چیز کو مضبوط بھان دیا جائے اسے کہتے ہیں عقیدہ اور اسی کا دوسرا نام ایمان ہم اس کو اپنی عام فہم زمان میں جو پہچانتے ہیں ایمان سے پہچانتے ہیں اور اسے استلاع فقہار متکلمین کی زمان میں عقیدہ کہتے ہیں کہ مضبوط چیز دل کا کسی چیز کے اوپر جم جانا اور دل کا کسی چیز کی تصدیق کر لینا اس کا نام عقیدہ ہے اسلام کے اندر عقیدہ کسے کہتے ہیں علماء نے فرمایا تصدیقو ما ثبت من الدین ضرورتن ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اس کا نام ہے عقیدہ عقیدہ بہت ضروری ہے